نمستے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے ہم لوگ بھی بہت اچھے سواگت کرتی ہوں اپنے سارے دوستوں کا آپ کی اپنے ہی چینل می سہیلی پر آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں لوکی سے دودھ جیسے سفید اور بہت ہی زیادہ سوادشٹ پاپر کی ریسپی فرنس آپ اس طریقے سے دی لوکی کے پاپر بناتے ہیں تو سالوں سال اسے سٹور کر کے بھی رکھ پائیں گے بلکل یہ خراب نہیں ہوگا نہ ہی کالا پڑے گا لوکی کے پاپر بنانے کے لئے یہاں پر میں کم سے کم یہ پاچ سو گرام کے جتنا لوکی ہوگا وزن میں یا جو ہو تین سو چار سو جو بھی ہو تو اتنا بڑا ٹکڑا ایک لوکی کا لے لی ہوں اور اس سے ہی پاپر بنانا ہے فرنس آپ چاہے تو اس طریقے کا پاپر بہت زیادہ بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں تو لوکی کو کیا کرنا ہے فرنس کی بہت اچھے سے اس کا چھلکا ہمیں ہٹا لینا ہے ویڈیو اچھا لگے گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا فرنس چینل پر پہلی بار آئے ہیں ہماری بنائی ہوئی ریسپی آپ کو تھوڑا سا بھی اچھا لگے گا چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا فرنس اور شات ہی آل بھی کلک کر لیجئے گا تب ہی ہمارا اگلا ویڈیو آپ تک جا پائے گا اب لوکی کے پاپر کو سفید بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس طریقے سے جیسے ہم لوگ پیٹھا کا مربع بناتے ہیں تو اس طریقے سے پیٹھے کے اوپر پرک کرتے ہیں جیسے کہ اس میں جو کسیلا پن اور کالا پن ہے وہ سارا نکل جائے تو فرنس دیکھئے چاروں طرف سے بہت اچھے سے اس طریقے سے آپ کو کر لینا ہے اب کیا کرنا ہے کہ اس کا ہمیں چھوٹا چھوٹا سا پہلے ٹکڑا کٹ کر لینا ہے آپ اور بھی پتلا کٹ سکتے ہیں اور چاہے تو ایسے بھی کٹ سکتے ہیں اب سارے لوکی کو کٹنے کے بعد کیا کرنا ہے وہ دیکھئے پورا بیڈیو کو دیکھئے گا فرنس جب تک پورا بیڈیو کو دیکھ کے اچھے سے نہیں سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے جب آپ بنائیں گے تو وہ تو بن جائے گا سکھ بھی جائے گا آپ کھا بھی لیں گے فرائی کر کے لیکن جب لمبے سمیں تک رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کالا پرنے لگے ابھی کیا کرنا ہے ایک برتن میں پانی لے لیجئے اور اس میں ڈالنا ہے ہمیں ایک چوتھائی چمچ کے جتنا نمک بہت زیادہ نہیں بس تھوڑا سا دو سے تین چھٹکی کے جتنا اور ایک پینچ اس میں ڈالنا ہے ہمیں فٹ کیری بس اتنا سا فٹ کیری کا پاورڈر اور اس کو کیا کرنا ہے بہت اچھے سے گھولیے جیسے ہم لوگ آلو کا چپس بناتے ہیں اور آلو کو چھلنے کے بعد فٹ کیری کے پانی میں ڈالتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا ٹائٹ بھی ہو جاتا ہے آلو اور اس کا کلر بھی ایک دم سفید ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں لوکی کے پاپر کے ساتھ بھی کرنا ہے سارے ٹکرے کو فٹ کیری والے پانی میں ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اسے پانچ منٹ تک یا دس منٹ تک چاہیں تو اسی طریقے سے پانی میں چھوڑ دیجئے اس سے کیا ہوگا کہ لوکی تھوڑا ٹائٹ بھی ہو جائے گا اور اس کا جو کسیلا پن ہے اور اس کا جو کلر کالا پر جاتا ہے وہ بھی نہیں پڑے گا بہت ہی اچھا سفید سفید سا آپ کا پاپر بنے گا جب آپ ویڈیو پورا دیکھیں گے فرینڈ تو آپ کو خود و خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا پاپر کتنا سفید بنتا ہے ابھی واپس سے ہمیں مل کے دھولینا ہے پانچ منٹ ہو چکا ہے اور دیکھیں آپ پانی کا کلر دیکھ پا رہے ہوں گے اور دیکھیں لوکی کتنا سفید سفید سا دکھ رہا ہے تو واپس سے اسے دوسرے ساپ پانی سے ایک بار دھوکے ساپ کر لیجئے اس کے بعد لوکی کو ہمیں ٹکریے میں کٹ کرنا ہے تو چلیے فرینڈ سارے لوکی کو اچھے سے ساپ کر لی ہوں فرینڈ آپ کو اور بھی کوئی پاپر جیسے ارد دال کے پاپر بنانے کا من ہے آپ کو بینا پاپر بیلے بینا آٹا گتھے بینا دھوک بینا مسین بینا ساچے کا ایکتہم آسان طریقے سے تو کمنٹ کیجئے گا میں ویڈیو کا لنک آپ کو دے دوں گی بہت ہی آسان طریقے سے پاپر بنا کے آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں جو بیج کا اس کا گودہ ہے بہت زیادہ نہیں ہٹانا ہے بس بیج کا تھوڑا سا اس کا جو گودہ ہے اسے آپ ہٹا دیجئے گا بس دیکھیں یہ والا جو بہت زیادہ روئی کے جیسا سوپٹ ہوتا ہے وہ والا پاٹ جہاں پر بیج رہتا ہے اس کا اسے تو اسے طریقے سے ہمیں سارے ٹکرے کے بیچ میں سے اس طریقے سے کھالی کر لینا ہے اور اس کے اندر یہ دی بیج والا پاٹ ایک دم سوپٹ ہے اس میں بہت چھوٹا چھوٹا سا قدو کا لکی کا بیج ہے تو اسے آپ نہ ہٹایں ایسے پورا لے سکتے ہیں اب اسے اس طریقے سے ہمیں چھوٹا چھوٹا کٹ کر لینا ہے اس کا پاپر کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے ہر پاپر سے الگ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے لوکی کا پاپر ہے تو یہ ہیلدی تو ہو گا ہی اور کھانے میں تو بہت ہی جیدہ گجب کا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے سارے لوکی کو اس طریقے سے ٹکرہ میں کٹ کر لی ہوں اب لینا ہے ہاں پر میکسر جار اور سارے لوکی کو ڈال دینا ہے اس میں آپ قدو کس بھی کر کے بنا سکتے ہیں پاپر قدو کس کرنے کے بعد بھی اسے بارک پیس سکتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہمیں اچھے سے اس کا ایک پیسٹ بنانا ہے ساتھ میں ڈالنا ہے چار ہری مرچی اور اس کا پیسٹ بنانا لیجیے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنانیے گا تو چلیے فرنس اسے ایک بار چیک کر لیتی ہوں تو اس میں بھی دیکھیں ابھی بھی لکی کا ٹکڑا بچا ہی ہوا ہے بہت اچھے سے نہیں پیسا ہے تو اس میں ہمیں تھوڑا سا پانی اور ڈالنا ہے دو چمچ کے جتنا ایک بار بہت زیادہ پانی نہ ڈالیں کیونکہ بہت زیادہ پانی ڈالنے سے لوکی میں خود بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو کم کم پانی دے کے اچھے سے پیسیے اب لوکی کو دیکھیں فرنس یہاں پر اچھے سے پیس کے لے کے آئی ہوں پھر بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدھر ٹکرا رہی گیا ہوگا تو ابھی کیا کرنا ہے اسے ڈالنا ہے چھنی پر اور چھنی پر ڈالنے کے بعد اسے بہت اچھے سے آپ کو چھان کے لینا ہے جو اس میں موٹا والا چنگس ہوگا وہ نکل جائے گا اور سارا بارک والا جو اس کا پیسٹ ہے اسے آپ کو لے لینا ہے تو آپ چمچ کو اس طریقے سے دوا دوا کے جب لوکی کا پیسٹ کو چھنی سے نکالتے ہیں تو جو موٹا والا پارٹ اس میں جو پیس چکا ہے وہ سارا نکل جائے گا کچھ بھی برواد نہیں جائے گا اور جو لوکی نہیں پیسا ہے اسے ہٹا دینا ہے دیکھیں فرنس ہے نا 102 ٹکرہ ہی رہا ہے باقی سارا پیس چکا ہے تو اسی طریقے سے موٹا چھنی سے آپ چھانیے گا آپ کو نہیں چھاننے کا من ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کہاں پر لوکی نہیں پیسا ہے تو اسے آپ ہاتھ سے بھی نکال کے ہٹا سکتے ہیں ابھی یہاں پر لیا ہے میں نے ایک کپ سابودانا لوکی کے پاپر بنانے کے لیے آپ سابودانا کے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو پاپر ہے کافی سپید بنے گا اور کھانے میں بھی بہت کورکورا بنتا ہے ٹوٹنے فٹنے کا بھی ڈر نہیں لگتا ہے رہتا ہے فرنس بہت کوئی ہمارے دوست جو ہیں سابودانا نہیں کھاتے ہیں بہت سارے ویڈیو میں پاپر کی ریسپی میں بہت سارے کمنٹ آتے ہیں کہ میں سابودانا نہیں کھاتی ہوں تو یہاں آپ سابودانے کے ساتھ نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کیجئے گا فرنس میں دوسرا ریسپی کا ویڈیو ڈال دوں گے جسے کی بینہ سابودانے کہ آپ لوگی کے پاپر بنا سکتے ہیں تو دیکھیں آپ سابودانے کو ہمیں بھوننا نہیں ہے بس صرف ایسے لے کے کچھا ہی سابودانے کو اور بارک کر کے پیس لینا ہے دھیان رکھئے گا جتنا اچھا سے پیسا ہوا ہوگا اتنا ہی کم سمیے میں آپ کا جو ہے پاپر اچھے سے بن کے تیار ہوگا تو ہمارا سابودانا بہت اچھے سے پیس چکا ہے اب چلیے پاپر بنانے کے طرح پاپر بنانے کے لئے آپ کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں پتیلا لے لیں پین لے لیں اور اس میں ڈالنا ہے ہمیں پانی تو یہاں پر ڈھائی کپ کے جتنا پانی ڈالی ہوں اور آدھا کپ مان کے چلیے کہ تین کپ پانی ڈالی ہوں جس کپ سے ہمارا ایک کپ سابودانا ہے اسی کپ سے ہمیں تین کپ پانی اس میں ڈالنا ہے اور اسی میں ڈال دینا ہے لوکی کے پیسٹ کو ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا لوکی کا کلر تھوڑا سا چینج ہوا ہے بلکل بھی چینج نہیں ہوگا جرہ سہی سے پکنے دیجئے اس میں ہرے میرچی ڈالا ہوا ہے اس کی قارن سے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا پاپر سوکھنے کے بعد جب آپ پھرائی کریں گے تو ایک دم دودھ کے جیسا ہی سفید بنے گا فرنس اب دیکھئے سابودانے کو لے لینا ہمیں ایک الگ برطن میں اور اس میں ڈال دینا ہے دو کپ پانی اسی والے کپ سے ہمیں یہاں پر بھی پانی کا استعمال کرنا ہے دو کپ پانی میں سابودانے کو ڈال کے سائیڈ میں رکھ دیجئے جس سے کہ یہ تھوڑا سا فول جائے گا اس کے اندر پانی جو ہے بہت اچھے سے چلا جائے گا اور یہاں پر لوکی کو ہمیں پکانا ہے پانچ منٹ جب ہمارا لوکی پک جائے گا پانچ منٹ سے تھوڑا سا کم ہاں پانچ منٹ لوکی کو جب آپ پکا لیں گے تب آپ اس میں سابودانے کے گھول پیسٹ کو ڈالیں گے کیونکہ لوکی سے بہت زیادہ پانی چھوٹتا ہے اور اس کا کچھا پن تھوڑا نکل جانا چاہیے تو دیکھیں فرنٹ جب اس طریقے سے اوبال آنے لگے لوکی کے پیسٹ میں اس کے بعد اس میں سابودانے کو ڈال دینا ہے اور اچھے سے اسے مکس کرنا ہے اور آپ کو لگے کہ سابودانہ ڈالنے کے بعد یہ بہت زیادہ گاڑھا سا ہو گیا ہے بھی نہ پکے ہوئے تو ایک کپ پانی یہاں پر آپ اور استعمال کر سکتے ہیں تو کل چھے سے سات کپ پانی میں ہمارا لوکی کپ پاپر بن کے تیار ہو چکا ہے ہو چکے گا دیکھیں فرنٹ تو یہاں پر گاڑھا ہو چکا تو آدھا کپ ہی پانی اس میں اور ڈالی ہوں کچھ دیر ہو چکا ہے پکے ہوئے آپ دیکھیں کہ اس میں ڈالنا امی سواد کے نسار نمک اور یہ گاڑھا ہونا سروع ہو گیا ہے دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ سابودانہ پیسا ہوا ہے پیسا ہوا سابودانے کو پکنے میں بہت سمیں نہیں لگے گا دیکھیں لیکن آپ کو اسے دس منٹ تک پکانا ہے جب تک آپ لوکی کو اور سابودانے کو اچھے سے نہیں پکائیں گے تو آپ کا جو پاپرے کھانے میں کڑا لگے گا ٹائٹ لگے گا اور سکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ فٹ بھی جائے تو بہت اچھے سے اسے دس منٹ تک پکائیے گا آج کو کم کر دیجئے اور آرام سے پکنے دیجئے یہ جو سابودانے اور لکی کا پیسٹ یہ چپکتا نہیں ہے اس کا چپکنے کا کوئی بھی ڈر نہیں رہتا ہے تو بیچ بیچ میں چلاتے جائیں اور تھوڑا سا اسے گاڑھا ہونے دیں بہت زیادہ لکویڈی نہیں اتارنا ہے اسے چلہ سے دیکھیں فرنڈز ہیں اب یہ گاڑھا گاڑھا سا ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیجئے ایک چمچ کے جتنا جیرہ اور جیرہ ڈالنے کے بعد اسے بہت اچھے سے میکس کیجئے اس میں ہری میرچی پہلے سے ڈالا ہوگا فرنڈز اس کے لیے کہ اس کا کلر جو ہے چینج نہ ہو اس کے لیے آپ چاہیں تو چلی فلیکس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیجئے جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوگا تھوڑا تھوڑا یہ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا اور بہت زیادہ پتلا رہے گا تو جب آپ پاپر بنائیں گے تو یہ دھر ادھر فیل جائے گا پاپر اس کے لیے اب یہاں پر پالیتھین لے لی ہوں جو آٹا کا کھالی پیکٹ آتا ہے سارے پاپر میں اسی پالیتھین پر بناتی ہوں بہت اچھا بنتا ہے اس پر پاپر بلکل بھی نہیں چپکتا ہے آپ کو اس میں گھی اور تیل کچھ بھی لگانے کا بھی ضرورت نہیں رہتا ہے صرف پالیتھین کے اوپر آپ پاپر کو اس طریقے سے ڈال دیں بڑا چھوٹا آپ کو جیسا دیکھئے گاڑھا ہو گیا ٹھنڈا ہونے کے بعد تو آپ کا پاپر جو بنانے کا من ہے اور بھی بڑا بنانے کا من ہے تو بڑا کر سکتے ہیں لیکن اتنا چھوٹا چھوٹا ہی ڈالیے فرنڈ تو سارے پاپر کو بنا کے اور دھوپ میں ڈالی ہوں سکھنے کے لیے آپ کے یہاں دھوپ ہے تو آپ دھوپ میں سکھائے نہیں ہے دھوپ تو آپ پنکھے کے ہوا میں بھی پاپر کو سکھا سکتے ہیں تو چلیے فرنڈ سارے پاپر سکھ جاتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں فرنڈز ہمارا پاپر جو ہے بہت اچھے سے دو دن لگا تھا سکھنے میں دو سے تین دن آپ اسے بہت اچھے سے سکھائیے گا بلکل بھی اس کے اندر نمی نہ بچے تو دیکھئے بہت اچھے سے پاپر سکھا ایک بھی پاپر ہمارا نہ ہی ٹوٹا ہے نہ ہی فٹا ہے اور کلر دیکھئے بہت ہی سندر آیا ہے تو فرنڈز آپ کو پاپر فرائی بھی کر کے دکھاتی ہوں ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں فرنڈز ہمیں سپورٹ کریں چینل پر پہلی بار آئے ہیں ہماری بنائی ہوئی ریسپی آپ کو اچھے لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو دیکھئے پاپر ڈالنے کے بعد دیکھئے اس کا کلر ہے نا سفید سا اور چھوٹا چھوٹا پاپر رہتا ہے نا فرنڈ تو آپ کم بھی تیل ڈالے کرائی میں تو بہت اچھے سے وہ فرائی ہوتا اور دیکھنے میں بھی بہت پیارا لگتا ہے تو دیکھئے اسی طریقے سے آپ کو جتنا پاپر فرائی کرنا ایک بار میں فرائی کریں اور بچے ہوئے پاپر کو بند کر کے رکھیں سال دو سال یہ خراب نہیں ہوگا بیچ بیچ میں آپ اسے دھوپ دکھا دیجئے گا کبھی کبھی ایدی لمبی سمیل تک رکھ رہے ہیں پاپر کو تو بیچ بیچ میں دھوپ دکھا دیجئے گا تو دیکھئے فرنڈ تیار ہے ہمارے لاؤکی کے پاپر کھانے میں بہت ہی زیادہ تیسٹی بھی ہے ہیل دی بھی ہے اور کتنا کرنچی ہے دیکھئے ہیں نا کرسپی فرنڈز ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں پھر سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تھانک یو